عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین نگیرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین نگیرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگ کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین نگیرامی میں آپ کو آج ایک اچھے ساماج خدمت گزار بینگلور کے ایک شخصیت عمران پادشاہ انہوں نے کس طرح مدد کر رہے وہ خبریں دکھاؤں گا تو وہی پر ڈی جہلی کے جہلی کے مظلوم خواتین جن کے فرزندان جو بڑی تعداد میں اس وقت جہلی میں سلاحوں کے پیچھے پراشن دینے کا انتظام سیدھی بات کی جانب سے بھی کچھ خدمت ہوئی تھی وہ اور پھر اس کے علاوہ اقلہ پر انظامات لگ رہے ہیں وہ بھی میں صفائی کے ساتھ واضح انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور عدرت ملناڑو سے خبریں آ رہی ہیں کہ سی اے مقالی مظاہروں کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ حکومت کی جانب سے واپس لی جائیں گی دشاروی کیس میں میڈیا ٹریل کو لے کر کے ہائی کوٹ نے کیا کہا وہ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت ملیشیا میں کم عمر لڑکیوں کو بوڑھے مالدار مردوں سے ملانے والی ویب سائٹ کو جو ہے معتل کر دیا گیا ہے اور شام کے ایک معصوم پانچ سالہ بچی کی وہ تصویر دکھاؤں گا جو سے اندھوناک انداز میں قتل کیا گیا اور کس طرح سے جو آغوا کیا گیا انڈونیشیا سے افسوسنا خبری آ رہی کہ وہاں پر تودے کے کھسکنے کی وجہ سے کئی افراد کے حلاکتوں کے خبر ہیں ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھو ناظرین اگرامی اس سے پہلے آپ لوگ سے درخواست ہے کہ جن حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگ کی مضبوطی ہے اور آپ کو معلوم ہے کیا کرنا چاہیے نیچے نمرات دیے جا رہے ہیں اور ٹو میلین کا ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے آئیے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سماجی خدمت کی انسانی خدمتوں کی یہ ضرور ہونا چاہیے اور آج کل کے ماحول میں یہ کرنا بہت ضروری بھی ہے اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کی جو ہے پیٹھ پت پانا بھی ضروری ہے پشت پنائی بھی بسورت دیگر اس وقت حالت یہ ہے کہ بھائی بھائی کی مجبوری کو حل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس کے مسائل پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا حالیہ بنگلور کے سیاسی لیڈران میں ہو یا سماجی خدمت گزاروں میں جو ایک چہرہ اوبر کر کے سامنے آ رہا ہے وہ جناب عمران پاشا صاحب کا ہے پادرائنہ پورا میں ایک مقبول چہرہ ہے اور عرفات نگر میں حالی میں انہوں نے ایک اسکول کے خستہ حالت دیکھی اور وہاں کے حالات دے کے تو جو ہے انہوں نے تیس لاکھ روپے کا دیا یہاں کی اسکول بنانے اور یہاں جو غریب لوگ میں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے سہولتیں پیدا کرنے کے لئے ایک بنیاد رکھے جانے کا فنکشن تھا اس میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے تعاون فراہم کیا اس کو لے کر کے ہاں آس پاس میں اور ادھر ادھر بہت زیادہ ان کی تعریفیں ہو رہے ہیں اس لئے کہ جو ہے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت تعلیم پر اور بالخصوص غریب لوگوں کی تعلیم پر جبکہ ہر طرف یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم پر توجہ دینا چاہیے لیکن غریب لوگوں کی تعلیم کے لئے ان تمام چیزوں پر توجہ کرنا بھی لیڈروں کی بہت ضرورت ہوتی ہے ایسے میں جو لیڈران اس جانب آگے بڑھتے ہیں وہ بغیر کسی سیاسی اختلافات کے ان کے سراحنہ ہونی چاہیے اس میں سے ایک اچھا نام لاغڈون میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی تھی غریبوں میں اور راشن وغیرہ بانٹنے اور کچھ اس وقت کے جو لاغڈون کے شرائط تھے اس کو نہ کرنے کی وجہ سے بھی ان کو حراست ملیا گیا تھا یہ بھی ایک لمبی کہانی بہرکائب یہ ہمیشہ سے آگے آگے رہتے ہیں اور خدمت میں اس وجہ سے اس وقت عوام میں بہت زیادہ مقبول بھی ہوتے جا رہے ہیں ہم بھی ان کے خدمت میں ضرور مبارعبادی پیش کریں گے اور امیشہ زائد کریں گے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح سے جو ہے غریبوں کی اور زورتمندوں کی اور محتاجوں کے احتیاج کو جو ہے پورا کرتے رہیں گے ان کی زورتوں کو پورا کرتے رہیں گے صرف اور صرف اللہ کے لئے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں مدرسہ فضیلت القرآن کی مدرسہ فضیلت القرآن میں کل یہاں کیجے ہلی اور ڈی جے ہلی میں جو حالات بنے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں پانچ سو سے زائد نوجوانوں کی فیملیاں پریشان ہیں بارہا میں یہ خبر آپ لوگ کے سامنے رکھ چکا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں جو قید ہیں ان نوجوان کوئی جو ہے بہت ہی معمولی روزنہ کی ذمہ داری نبھانے والا اپنے پورے گھر کی ذمہ داری نبھانے والا اس حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پانچ سو فیملیوں کی کیا حالت ہوئے گی جن کے گھر میں ایک ہی کمانے والا ہو یا دو تین لڑکے ہو تینوں کی تو انہوں کو جیل میں بغیر کسی جرم کے جو ہے ٹھوز دیا گیا ہو اس حالات میں ضروری ہے کہ ایسے خاندانوں کی جو ہے نگہبانی کرے قوم و ملت کی ذمہ داری بنتی ہے بہرکائف اس سلسلے بہت سارے تنظیموں نے اس سے پہلے بھی خدم بڑھایا ہے ہم تمام لوگوں کی بھی سرانہ کرتے ہیں کل بھی ملنا متحر سے راجی صاحب لگاتا روشتہ ایک مینے سے جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اسے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے اس مرتبہ سیدھی بات کو بھی اس میں حصہ لینے کی کوشش انہوں نے درخواست کی تھی تو سیدھی بات کے جانب سے بھی جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے ناظرین سے کچھ جو ہے پیسہ جمع کر کے کھٹا کر کے ان لوگوں کو دینے کی کوشش بھی تھی ہم نے اعلان تو نہیں کیا اس لئے کہ اعلان ہم لوگ صرف جو ہے پہاڑی علاقے کے غریب لوگوں کے لئے رمضان میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس وجہ سے بیچ میں اس طرح کوئی اعلان نہیں ہوا لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ہم لوگ پرسنلی جتنے لوگ ہو سکتے ہیں خدمت کر سکتے ہیں ان سے جو ہے رابطہ کر کے یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بہت کم ہے اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے کہ ابھی طرح نوجوان نکل کے سب سے بڑی بات یہاں اس وقت مجھے اس خبر کو آپ لوگ کے سامنے رکھنی کیے ہے کہ اکلا کی جانب سے اکلا کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے جبکہ ہم لوگ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ فلا تنظیم نے جو ہے بلکہ میں نے خود مولانا عرشد مدنی صاحب سے جب لگاتار شکایتیں آ رہی تھی تو بات کیا کہ جو ہے لوگوں کو زمانتیں مل چکی ہیں اور شکایتیں مل رہی ہیں کہ جو ہے پوری طرح سے ان لوگوں کو باہر نکالنے کے لئے پیسہ نہیں ہے صدق مولانا محترم نے صاف تر پر مجھے کہا تھا کہ ہمارے ہاں پر پیسوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ خبر نہیں ملی میں نے جمعیت کے جناب آمین بھائی سے بھی بات کی تھی اب وہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے زمینی سطح پر تو الزام لگ رہے ہیں کہ جو ہے وکلہ لگاتار مظلومین سے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے پیسہ طلب کر رہے ہیں ان لوگوں کے گھر میں راشن بڑی مشکل سے پہنچ رہا ہے وہ کہاں سے آپ کو پیسہ جمع کریں گے جن وکلہ نے ابتدائی آیام میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ فری میں ان کا کیس لڑیں گے فلا فلا اور نجانے سوشل میڈیا میں کس کس طرح سے رابطہ کرنے کے لئے نمبرات وغیرہ شیئر کر رہے تھے اب گزرتے آیام اور گزرتے مہنے کے ساتھ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے انہی کے پاس جو یعنی کہ غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے وہ کلہ سمجھیں کہ جو ہے وہ مظلوموں کا ساتھ دیں اس موقع پر اور دوسری بات ہے کہ جو تنظیم میں اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے پیسہ اکھٹا کر رہے تو پیسہ جاکا رہا ہے سوالیں پیدا ہوتا ہے کوئی جو ہے سوشل میڈیا میں ہم نے فلا اتنے لوگوں کیتنا لاکھ روپے دیا ہے شیئر کیا جا رہا ہے لیکن کس وکیل کو دیا جا رہا ہے کہاں دیا جا رہا ہے کون سوکیل کس آدمی کے لئے لڑ رہا ہے جمع تو ہو رہے پیسہ بینگلو جیسے شہر میں کیا جمع کرنا پوری دنیا بھر میں پورے بھارت کے لوگ آ کر کہ بینگلو میں چندہ اوصل کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لئے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن تنظیمیں بھی اگر دے رہے تو وہ کن وکلا کو دے رہے ہیں اور نارمالے کے ایک لیڈر جن کو اللہ تعالی نے نوازا ہے وہ اگر دے کر کہ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ ہم بھی دے رہے تو پھر جا کہا رہا ہے پھر اگر یہ دے رہے ہیں تو پھر یہ مظلوموں کے ماہوں سے ان کی بیویوں سے ان کی بہنوں سے ان کی گھر والوں سے وکلا پیمون پیسے یا کھٹا کر رہے ہیں یہ ایک اہمترین سوالہ تھا جو ہم لوگوں کو پوچھنا لازمی ہے ایک طرف یہ ہے کہ ہاں کھانے کھانے کے واندے پڑے ہوئے دوسری جانب وکلا پیسے پوچھ رہے تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ شروع شروع میں جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لوگ فری میں کیس لڑیں گے ہم سے رابطہ کریں وہ نمبریں وغیرہ شیئر کریں تو وہ کہاں گئے بھائی یہ دکھاوے کے لئے یہ سب نہ کریں یہ مظلوم لوگ ہیں حالات خراب ہیں مظلوموں کی بدعویٰ لینے سے بچے آپ لوگ آپ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ پانچ سو نوجوان قوم و ملت کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ ان کو باہر لانے کی کوشش کریں اور دوسرے مدارس کی جانب سے بھی کوشش ہو رہے ہیں آن راشنگ پہنچانے کی ہم بھی کوشش کریں کہ سیدھی بات فونڈیشن کی جانب سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے یہاں پر مدد فراہم کرنے کی بھائی قیب ناظرین نے کچھ اہمترین باتیں تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا تھا میں نے رکھ دیا آئی اگلے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ خبر ہے اس وقت جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے بہت ہی حیبتناک ویڈیو آج جمہو کشمیر سے وائرل ہوئی ہے یہ شوٹنگ کے منظر مت دکھائیے بس اتنا دکھا کر کے روک دیں اس لئے کہ یہ بڑا مسائل پیدا کرے گی جمہو کشمیر میں واقع سری نگر میں دن دہاڑے دہشتگردانہ حملے کا معاملہ سامنے آیا پورا حادیثہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا موصولہ اطلاعات کی مطابق سری نگر میں سیکریٹی کے عالی انتظامات والے ہوای اڈے شہرہ پر یعنی کہ جس کو ائرپورٹ روڈ کہا جاتا ہے وہاں پر جس کو جو بہت زیادہ انتظامات لگاتے ہیں وہاں پر بھگت علاقے میں جمعہ کو یہ جنگجو نے دو پولیس اہلکار کو شہید کر دیا پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ جنگجو نے دونوں پولیس اہلکاروں کو بہت قریب سے گولی ماری ان کو اسپیتال لے جایا گیا لیکن دونوں کو مردہ قرار دیا گیا ان میں سے یہ کانشٹیول کے شناک سحیل کے طور پر کی گئی ہے تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبکہ اس وقت جمعہ کشمیر میں مختلف ممالک کے سفارتکار جو کی چوبیس رکنی وفد ہے وہ اس وقت جمعہ کشمیر کے حالات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لئے پہنچا ہوا ہے تو اسے حالات میں کل بھی ایک مڑویڑ ہوئی اور انکاؤنٹر ہوا جس میں اور یہ حالات میں نے آج کے ماننگ پرائیم ٹیم میں بھی وہ خبر سنائی تھی اور یہ دوسری ریپورٹ ہے جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ جمعہ کشمیر کی تصویر وقت کے سامنے آ رہی ہے جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ جو پولی افسران کی جانب سے فوجیوں کی جانب سے جس طرح کی جو یہاں پر زیادتیاں کی جاتی ہیں اس کو جائز خرار دینے کی یہاں کا میڈیا پوری طرح سے کوشش کرتا ہے بھائی قیف آئیے ناظرین اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں تمیل نارو میں سی اے مخالف مظاہروں کی تعلق سے درج مقدمات کی مشروط واپسی کا اعلان ہو چکا ہے یعنی کہ تمیل نارو نے وزیر اعلیٰ ای کے پلانی سوامی نے جمعہ کے روزیانی آج اعلان کیا ہے کہ سی اے کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی تعلق سے ان تمام مقدمات کو واپس لیا جائے گا جن میں عوامی عملہ کو نقصان پہنچانے کی الزامات آئید نہیں کیے گئے ہیں پلانی سوامی نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی اے مخالف مظاہرہ کرنے کی تعلق سے تقریباً دیڑھ ہزار مقدمات درج ہیں ان میں عوامی عملہ کو نقصان پہنچانے پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے اور تشدد برپا کرنے کی الزامات کے علاوہ جتنے بھی مقدمات درج ہیں ان سبی کو واپس لے لیا جائے گا یہ ایک خوش آئین بات ہے جو یہاں حکومت کی جانب سے آ رہی ہے جائے سے بات ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیڑھ ہزار سے زیادہ مقدمات سی اے اے اور ان ارسی کے مخالف جو مظاہرے ہوئے وہاں پر جو ہے درج کیے گئے ہیں بے ایک ایف آئیے دشاروی کی بات کرتے ہیں دشاروی کو آپ جانتے ہیں بنگلور سے گریفتار کیا گیا تھا اور بڑا ہنگامہ جاری ہے اس وقت سوشل میڈیا میں اس سلسلے میں میڈیا ٹرائل کو لے کر آج دہلی ہائی کورٹ میں انتہائی اہم سامات ہوئی دشاروی کی جب سے گریفتاری ہوئی ہے زیادہ سے باتیں آپ دیکھ رہے ہیں بھی سوشل میڈیا میں میڈیا میں ایک بوال مچا ہوا ہے ملک مخالف اناثر کو لے کر کے الگ الگ طرح کیا جو لوگ آزادی سے بولتے ہیں ان کو جو ہے غدار وطن کہنا یا پھر ایسی تنظیموں سے جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو ملک مخالف مانی جاتی ہیں جس میں بالقصوص اس وقت خالستانی جو ایک چیز ہے وہ جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے جن کو ملک مخالف مانا جاتا ہے دشارو کے وکیل نے عرضی میں کہا تھا کہ میڈیا ٹرائل پر پابندی لگائے جائے کیونکہ اس سے دشارو کی شبیہ خراب ہو رہی ہے ہائی کورٹ نے سامات کے دوران میڈیا ٹرائل رکنے سے انکار کر دیا یعنی صاحب کہہ دیا کہ میڈیا کو جو بولنا ہے بولے لیکن یہ ضرور کہا کہ اس معاملے کو سنسنی خیز بنا کر پیش نہ کیا جائے اور ایسی خبریں نہ دکھائے جائے جس سے جانچ اور ملزم کے حقوق متاثر ہوں دشارو کی عرضی پر سامات کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے دہلی پولیس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی متنبع کیا ہائی کورٹ نے اپنے عبوری حکم میں کہا کہ میڈیا حتیات کے ساتھ یہ یقینی کرے کہ معاملے میں جو بھی ریپورٹ نشر ہو وہ قابل اعتبار ذرائع سے ہوں ساتھ ہی اداراتی ٹیم یقینی کرے کہ نشر ہونے والا مواد مصدقہ ہو دہلی پولیس سے ہائی کورٹ نے کہا کہ اسے اپنے چار شیٹ پر قائم رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پہلے کی چار شیٹ اور بعد میں پولیس کی بات میں فرق نظر آنے لگے ویکیف ناظرین اگرامی دشاروی کا حنگامہ ابھی تک جاری ہے اور اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں ناظرین آئیے میں یہ کا اور خبر کی جانب آپ کے لئے چلوں اور وہ ہے ملیشیا میں کم عمر لڑکیوں کو بڑے مالدار مردوں سے ملانے والی ایک ویب سائٹ تھی یعنی کہ مالدار لوگوں سے کم عمر لڑکیوں کی شادی کروانے کے لیے یہ ویب سائٹ بالخصوص بنائی گئی تھی جو بہت ہی زیادہ متنازع بن گئی تھی ملیشیا میں جس کو شگر ڈیڈی کہا گیا ہے ویب سائٹ کا نام ہی شگر ڈیڈی دیا گیا تھا جہاں ناظرین اگرامی ملیشیا میں پولیس نے ایک متنازع شگر ڈیڈی ویب سائٹ کے بانی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق اس چونتی سالہ شخص کو دعال حکومت کولمپور سے جمعیرات کو حراست میں لیا گیا اور اسے جلد عدالت میں پیش کیا جائے گا حکام نے اس کا نام جاری نہیں کیا مگر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ریپورٹوں کے مطابق شگر بک نامی اس ویب سائٹ کے بانی ڈیرن سی ہے شگر ڈیڈی کی اسطلاح ایسے مردوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو مالی فوائد کے بدلے میں کم عمر لڑکیاں سے جنسی روایبت قائم کرتے ہیں دنیا کی کئی ملکوں میں اسی سرگرمیاں باقاعدہ کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہیں اور ویب سائٹ سہولیات میں اثر کرتی ہیں ایسی ویب سائٹ پر کئی کم عمر لڑکیاں خود کو ریجشٹر کراتی ہیں اور ان میں دلچسپے رکھنے والے مرد رکوم اور تحف تحائف کے بدلے ان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں ملیشیا میں شگر بک نامی ویب سائٹ کے بانی کو گرفتاری ان کے اس دعوے کے بعد سامنے آئی کہ ہزاروں کم عمر طلبہ ان کی ویب سائٹ اور سرویسز سے مستویت ہو رہے ہیں گوشتہ ہفتے ویب سائٹ پر آداد و شمار جاری کیے گئے جن کے ذریعے اس دعوے کی وضاعت ہوئی ڈیرنسی کو انصدار جسم فروشی کے قوانین کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سال دوہزار سولہ میں شروع ہونے والی یہ ویب سائٹ میں اب تک نہ جانے سنگاپور، تھائیلینڈ اور امریکہ بھی اس میں فعال ہے اور لگاتا جو ہے کم عمر لڑکیوں کا استحصال کیا جا رائے پیسوں کے بدلے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملیشیا کی بتیس ملین کے آبادی میں نصف سے زائد شرح مسلمانوں کے ناظرین گرام اور ایسے ہی ملکوں کو دیکھ کر کے یہ لوگ نشانہ بناتے ہیں اسلامی قوانین کے مطابق وہاں شادی کے علاوہ جن سے تعلق ممنوع ہے ملیشیا میں اور اس قصیر ثقافتی ملک کے کئی حصوں میں مسلمانوں پر شریع قوانین لاغو ہوتے ہیں ایسے ملک میں لوگ گھس کر کے کس طرح سے جو ہے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور کس طرح سے کم عمر لڑکیوں کو پیسے والے بڑوں سے شادی کروانے کے لئے آن لین اس کی ریجیٹریشن کرواتے ہیں کس طرح غریب اور جو لاچا لڑکیاں ہوتی ہیں اور کس طرح ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ملیشیا میں دندھاڑے ہونے والا وہ عمل تھا جس کو اس وقت جو ہاں پوری طرح سے ناکام بنا دیا گیا ہے اور اس کے بانی کو بھی جو ہے اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے آئیے ناظرین میں آپ کو ایک معصوم بچی کی تصویر دکھاؤں جس کو اغوا کیا گیا اور جس کو جو ہے پھر قتل کر دیا گیا جی ہاں اس تصویر کو دیکھئے شام میں ایک اندہوناک واقعے میں نامعلوم افراد نے پانچ سالہ بچی شہد الحاتم کو اغوا کرنے کے بعد اس کی لاش ایک بڑے تھیلے میں ڈال کر بچی کے گھر والوں کو بھیجوا تھے سنہرے بال اور سبز آنکھوں والی سنہنی کلی کے ساتھ ہونے والے وحشیانہ فیل نے شامی حلقوں کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے شام میں انسانی حقوق کے نگران گروپ المرسد نے کل جمعیرات کی شام بتایا کہ چند روز قبل الرقہ شہر میں اغوا ہونے والی شہد الحاتم کی لاش اس کے متعلقین کے گھر کے نزیق بند تھیلے میں مل گئی ہے المرسد کے مطابق اغوا کاروں نے بچی کی رہائی کے بدلے پندرہ ہزار ڈالر تاوان طلب کیا تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین ابھی میں نے کلی وہ خبر ذکاہ تھی یو پی کی جس میں پانچ سالہ بچے کو تیس لاکھ کے بدلے میں جو ہے مانگا فی نہیں ملا تو مارکر کی گمبت میں پھنک کر کے چلا گیا یہاں شام سے اس میں بچہ بھی مسلمان مارنے والا بھی مسلمان اور یہ ہماری مسلم سماج کو کیا ہوا ہے پتا نہیں ہے اور یہ شام سے آ رہیے خبریں ہیں لمبی ریپورٹ ہے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن اس خبر کے اندہناکی کو اس کے ہولناکی کو آپ اندازہ لگائیں اور محسوس کریں کہ اس وقت کیوں کر کے عذاب اللہ کا اس مسلم سماج پر نہ آوے یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس وقت حالات بنائے جا رہے ہیں چاہے مسلم ممالک کے ہو چاہے سمندر پار ہو یا پھر سمندر کے اس پار ہر جانب مسلمانوں کی جرائم کے تعلق سے بہت ہی بری حالات بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی بری خبریں آتی ہیں جو پوری طرح سے تشویشناک ہی نہیں بلکہ حیبتناک اور جھنجوڑ دینے والی ہوتی ہیں ناظرین آئیے میں آپ کو انڈونیشیا لے چلوں انڈونیشیا میں مٹی کے تودے تلے آتے ہوئے اٹھارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جہاں یہ قبر اصل میں چودہ فروری کو شدید بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب اور لرجس ارازی سے ہلاکتوں کی تعداد اب تک اٹھارہ کو پہنچ گئی ہے نیگو توز گاؤں میں مٹی کے تودے گرنے سے مل بے تلے آنے والے مزید چھے افراد کے ناشے برامد ہوئی ہیں اور ابھی تک مزید لوگوں کو اس تودے تلے دبے ہونے کی امکانات کے باعث ریسکیو کا کام جاری ہے ناظرین اگرامی ہر طرف ہر ملک سے جوہے کچھ نہ کچھ خبریں آتی ہیں جس میں جوہے پوری طرح سے جانی نقصانات اور مالی نقصانات کے بھی خبریں آ رہی ہیں بھائی کے اب ناظرین ایک کچھ اہم ترین خبریں تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھ دی گئی مجھے ہاں پر اجازت دیں شام میں انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے ویکلی سیدھی بات کے ساتھ حاضر ہوگی جس میں ایک اہم ترین تاریخی شخصیت پر بحث ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات بہت کی سیدھی بات